جے ہند وندے ماترم پیارے ساتھیوں کیسے ہیں آپ سبھی آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں یوپی پولیس ری اگجام دو ہجار چوبیس کے بارے میں ریجلڈ کب تک آنے والا ہے کیا ایک سو اسی نمبر والے پاس ہوں گے یا نہیں اس کے بارے ہم بات کریں گے پیپر دوستو کہاں سے پوچھا جا رہا ہے آپ سبھی کو پتہ ہے تیس چوبیس پچیس اگست کے سارے جو پیپر ہے چھ سپٹوں میں وہ ختم ہو چکے ہیں ابھی دوستو یہاں پر چار سپٹ اور باقی ہیں یعنی تیس اور اکتیس اگست کا پیپر ابھی باقی ہے اور اس پر بات کریں گے کٹ آف کے بارے میں کی کٹ آف کیا رہے گا اور کس سپٹ میں بڑھیں گے دوستو بیس نمبر تک اس کے بارے میں بھی بات کرنے والے ہیں یہ ویڈیو بہت ہی جیدہ ایمپورٹنٹ ہے اس کو پورا دیکھنا تاکہ آپ کی سمجھ میں ایک ایک بات آسکے اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا جن کا ایک جام نہیں ہوا ہے ان کو کیا فائدہ ہے اور جن کا ایک جام ہو چکا ہے ان کو کیا فائدہ ہے دونوں کے لیے فائدہ اور نقصان کی بات بھی کروں گا بیٹو بیڈیو بہت جیدہ ایمپورٹنٹ ہے اس کو پورا ضرور دیکھنا تو سب سے پہلے تو میں اتر پر دیس پولیس کے ایک جام کی کچھ ایسی ویچیتر تصویریں آپ کو دکھا دیتا ہوں جو آپ کو دوستو جیون بھر یاد رہیں گی جی ہاں آپ نے بھی کچھ ایسے ہی پل اسٹیسر میں بتائی ہوں گے آپ نے بھی کچھ ایسے ہی جندگی جی ہوگی ان دو سے تین دنوں کے اندر اور یہ دوستو بیروزگاری ہے جو آپ کو جندگی پر یاد رہتی ہے کہ ہم نے ایسے بھی یہاں پر دین کاٹے ہیں جہاں تک نجر مارو گے یوپی پولیس کے ہونار چھاتری آپ کو نجر آئیں گے یہ وہ چھاتریں ہیں جو دن رات مہنت کر کے آج سڑکوں پر لیٹے ہیں آج یہاں پر لیٹے ہیں جو امید ہیں آنے والے بھوستے کی اور جو امید ہیں دوستو آنے والے اس ٹائم کی ٹھیک ہے تو یہ وہی چھاتریں ہیں جو دن رات مہنت کرنے کے بعد آج یہاں پر وسرام کر رہے ہیں کیونکہ کل ان کا ایکجام ہے اور اس امید سے یہاں پر لیٹے ہیں کہ کاس اگر ایکجام اچھا ہو جائے تو یہ جندگی یہاں پر جی رہے ہیں یہ ان کی سودھر جائے گی یہی ہے بیروزگاری جس کو لوگ بہت زیادہ ان کا مجاگ بناتے ہیں اور کاس ایک دن وہ کٹ کے دیکھ لیجئے یہاں پر ان کو ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی اور دوستو ہم نے بھی یہ جندگی جی ہے میرے بھائی بہت زیادہ یہاں پر موٹیویسن ملتا ہے اس چیز کو دیکھ کر کہ کاس اگر یہاں پر ہم نے مہنت نہیں کی ہوتی تو کیا ہوتا کیونکہ اگر آپ بھی مہنت کریں گے تو واسطہ میں دوستو آپ کی بھی جندگی بجھلے گی میں اس پر سے یہی کام نہ کرتا ہوں کہ جتنے بھی ساتھی یہاں پر بہت زیادہ مہنت کر رہے ہیں ان کا یو پی پلیس کونسٹیبل میں فائنل سلکسن ہو جائے اب بات کرتے ہیں یو پی پلیس کونسٹیبل کے یہاں پر ری اگجام جو چل رہا ہے اس میں کیا پروسیس ہو رہا ہے دیکھئے فینڈس یہاں پر جو تیز تاریک اگجام ہوا ہے آپ سب بھی لوگ جانتے ہی ہیں اس میں جو آپ کا اگجام ہو رہا ہے اس کا بھرتی بورڈ بہت تیزی سے رپلائی کر رہا ہے مانو کہ بھرتی بورڈ دوستو بلکل فری بیٹھا ہے اور لگاتار اب بھیہارتیوں کو اس کے بارے میں اپ ڈیٹ دی رہا ہے بات صاحب اتنی تیزی سے رپلائی میں نے کسی بورڈ کا نہیں دیکھا آج دوستو ڈالو ترند دوستو دو سے دین گھنڈے میں رپلائی مل جاتا ہے بھرتی بورڈ اتنا دوستو زیادہ کام کر رہا ہے کہ پوچھو ہی مات یہاں پر آپ دیکھیں گے دوستو اتنا پرتیس پولیس بھرتی بورڈ نے اتنے جلی کاؤنڈنگ بھی کر لی کسی کو پتا بھی نہیں چلا تھا یعنی چوبیس تاریک کی سیفٹ ختم ہوئی پانچ بجے کی آج پاس اور دوستو ڈاٹا دیکھو کتنے بجے آگیا ڈاٹا دوستو انہوں نے جو ڈال دیا وہ چھے بج کے کچھ پر رپے ڈال دیا یعنی ایک گھنٹے میں سارا ڈاٹا دوستو ان کے پاس پہنچ گیا تو آپ خود سوچئے کہ کتنی جلی ریجلٹ اور کتنی جلی آنسر کیے دوستو جاری کریں گے آپ دیکھیں گے دوستو یہاں پر اب بھیہارتی کی سنکر جو تھی چوبیس کی پرتم سیفٹ میں وہ چار لاکھ اکیاسی ہزار آٹھ سو اٹھیس تھی جتنے اب بھیہارتی تھے جس میں سے ایڈمیٹ کا ڈاؤنلوڈ کیے چار لاکھ بارہ ہزار اکسو پچپنے میں لیکن ایک جام جو دینے اپاسیت ہوئے چھاتر وہ تھے تین لاکھ اکیس ہزار تین سو بائیس یہ پرتم سیفٹ کی بات کر رہا ہوں وہیں دوسری سیفٹ میں دوستو اب بھیہارتی اپاسیت ہوئے تین لاکھ چھتیس ہزار اکسو اکیس وہیں دوستو بات کروں میں یہاں پر ٹوٹل لنبر آف چھاتروں کی جنہوں نے ایک جام دیا وہ تھے چوبیس تاریک میں چھے لاکھ ستہان ہزار چار سو تیتہ لیس جو کی نو لاکھ ستہان ہزار چھہ سو چھتر میں سے چھے لاکھ ستہان ہزار لوگوں نے ایک جام دیا لگ بگ میں بات کروں یہاں پر تو تین لاکھ لوگوں نے ایک جام چھوڑ دیا تین لاکھ لوگوں نے لگ بگ ایک جام چھوڑ دیا یہاں پر اگر میں دیکھا جاؤں تو لگ بگ دوستو یہاں پر دیکھا جائے تو ایک بٹے تین لوگوں نے ایک تیہے لوگوں نے ایک جام کو چھوڑ دیا ایک تیہے لوگوں نے یعنی کہ دوستو بات کریں یہاں پر تو ستر پرسن سے بھی کم اپسیتی یہاں پر درج کی گئی چوبیس تاریخ میں ستر پرسن سے بھی کم یہ دیکھا گیا اب بات کرتے ہیں یہاں پر کیا رہا دوستو ایوریج کیسا رہا ایک جام کیا ایک جام ایجی آیا کیا ایک جام ہارڈ آیا یا ایک جام موڈریٹ آیا اس پر اب چرچہ کرتے ہیں اور اس کے بعد کٹ آف پر پھر ریزلٹ پر پھر دوستو نورویجن پر بات کریں گے دیکھو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ایک جام ایجی رہا یا آسان رہا سب سے پہلے آپ دیکھیں گے دو سیپٹوں کے پاس دو سیپٹ ہوئی ہیں ابھی دو ہیارت چوبیس کی ایک جام تیہیس اگست کا اور چوبیس اگست کا یہ یہاں پر جو ہے آپ دیکھیں گے جی ایس میں کیا اسکور رہا اسکور رہا یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ اسکور اس لیے جو دوستو زیادہ دکھا رہا ہے یہاں پر کیونکہ بچوں نے کم ڈاٹہ دیا ہے دیکھو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ایوال دوستو سات سو بائیس بچوں کا ڈاٹہ آیا ہے اور یہاں پر دیکھیں سولہ سو تلیس بچوں گا لگا بگ دوگنے سے بھی جیدہ بچوں کا ڈاٹہ آیا ہے جتنا زیادہ دوستو ڈاٹہ آئے گا اتنا زیادہ اتنا کمم دوستو آپ کا جو سکور ہے یہاں پر دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں گے ایوریج مارکس 2014 کا 23 شفٹ کا رہا رہا видео 3040 یہ آپ کا ایوریج ہے وہیں 23 کی 2 شفٹ کا 192 ایوریج رہا وہیں 203 کی 24 کی 1 شفٹ کا 196.72 یہ آپ کا ایوریج رہا وہیں شفٹ 2 شفٹ 2 شفٹ چوڈ رہا 24 کی 200 بلس کا سپاس ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہی ہے ہے کہ اسکور دوستو کم آرہا ہے ایوریج اسکور جو آرہا ہے وہ بہت کم ہے کیونکہ بھائی صاحب یہ جو ڈاٹا نکل کے سامنے آیا ہے نا یہ بچوں نے خود دیا ہے کوئی دوستو آنالائسز پر یہ کوئی بھرتی ورڈ نے اپنے ٹیوٹر ہنڈر پر جائے نہیں کیا ہے یہ خود ڈاٹا دیا گیا ہے اس آدھار پر یہ دوستو یہاں نکالا گیا ہے اور اس آدھار پر نکالا ہے اور بچے دوستو کیا آپ سبھی کو پتا ہے بچے من کے سچے وہ اپنا اصلی ڈاٹا تو کبھی دیتے نہیں ہیں کوئی کم دے گا تو کوئی زیادہ دے گا اس میں ڈاٹا کروڑا جاتا ہے اب میں اتنا آپ کو پتا ہوں کم تو کوئی دے گا نہیں سیدھی سی بات ہے کم تو کوئی دے گا نہیں زیادہ ہی آپ کا بتائیں گے کسی نے اگر دس کوشن کی ہے تو وہ یہ نہیں بولے گا کہ میں نے دس کی ہے وہ یہ بولے گا ہاں بھائی پندرے ہو چکے ہیں میرے تو یہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے اب یہاں پر جو بات نکل کے آ رہی ہے کہ دوستو پکڑنے باہر ہی پڑ رہے ہیں تو جی یہاں بالکل صحیح بات ہے بھائی صاحب دوستو پکڑنے باہر ہی پڑ رہے ہیں اور جو ٹیچر یہ بول رہے ہیں کہ میرے پڑھائیوں میں سے آیا ہے تو وہ سب دوستو پاگل بنتی ہے ٹھیک ہے پڑھایا صرف آپ کے اس میں سے آیا ہے جو آپ نے محنت کی ہے جو آپ نے اس دررہ جا کر جو دوستو تیارے کی ہے اس میں سے بلکل آیا ہے کیونکہ ٹیچر آپ کے دماغ کو گھسا تو نہیں گیا جی ہاں ٹیچر کی اتنی جروح ہیلپ ہوئی ہے کہ وہ آپ کو ایک صحیح راستے کیوں لے گیا ہے ٹھیک ہے بہت سارے ٹیچر ہیں جن کا میں نام بھی لینا چاہوں گا ویبیک سر جو اکیلے ہی کافی ہیں اس ایکجام کو فوڑنے کے لیے نہ ہی میں ان کا پرچار کر رہا ہوں نہ ہی کچھ کر رہا ہوں دل سے ایک ریسپیکٹ نگلتی ہے ان کی لیے کیونکہ انہوں نے دوستو بچکلی اتنی محنت کی ہے ساہید کسی ٹیچر نے کی ہوگی اور بھی کافی اچھے اچھے ٹیچر ہیں جو بھی سممانی ہیں جیسے دوستو نمین سر ہیں انکیت بھاٹی سر ہیں ان کا بھی بہت اچھا رول رہا ہے لیکن میرے لیے سب سے جڑا جو اچھے اس میں سب سے جڑا جو رول ادا کیا ہے آپ کے ایکجام میں وہ ہے اکیلا بندہ جی ہاں وہ ہے یہ آپ کے بیویک سر جی ہاں ایکجام پر کے بیویک سر انہوں نے دوستو واسطہ میں ایک ایسا کام کیا ہے جو ساہیدی کوئی ٹیچر کر سکتا ہے واسطہ میں گھڑی جو لگی ہے آپ کے کمروں میں جو کی آپ ٹائم دیکھ پا رہے ہو وہ ان کی مہروانی ہے آپ کو پتا ہوگا انہوں نے ٹیوٹر پر ایک میسیز کیا تھا اور اگلے ہی دن بھرتی بورڈ نے بلکل ان کی بات کا رپلائی کیا کہ ہاں بھئی واسطہ میں ککچھوں میں جو گھڑی ہے وہ لگائی جائے گی تو یہ دوستو سارے کام ہو گئے ہیں ٹھیک ہے جو ڈڑڑے والا بندہ نہیں ہے وہ ان کو میں مانتا ہوں کہ وہ ہر کام میں سب سے آگے رہتے ہیں اور سب سے پہلے آواز اٹھاتے ہیں وہ ان کا مجھے بہت اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے اب میں بات کروں گا یہاں پر دوستو آپ سبھی کی کہ کیا رہے گا سیف اسکور اور کتنے نمبر پر آپ کا سلکشن ہو سکتا ہے اور ریجلٹ کب تک جاری ہوگا یعنی آنسر کی کب تک جاری ہونے والی ہے تو دیکھیں دوستو اکتیس طریق تک تو آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ اکتیس اگست تک تو دوستو ایک جام چلیں گے بھائی اس سے پہلے تو کوئی امید نہیں ہے ریجلٹ کا اس سے پہلے تو بھول جائیے اب میں بات کروں گا یہاں پر جس طریقے سے بھرتی وڈ ریپلائی کر رہا ہے آپ سبھی کے کوئی سنوں کی آنسر کا مجھے نہیں لگتا دوستو کہ بھرتی وڈ یہاں پر دس دن سے بھی زیادہ قصہ میں لگا آپ کی آنسر کی لگانے میں جی نہیں دس دن میکسیمم دوستو جو میکسیمم ہے دس دن سے پہلے ہی آپ کی آنسر کی دیکھنے کو مل جائے گی اور آپ کا جو ریجلٹ ہے وہ دوستو اگلے مہینے جی ہاں ستمبر میں اگلے مہینے دوستو اگلے مہینے پندرے سے بیس تارک کے بیچ میں جاری ہونے کی پوری سمبھاونا ہے جی ہاں پندرے سے بیس تارک کے بیچ میں آپ کا جو ریجلٹ ہے اس کو آنے کی پوری سمبھاونا ہے ٹھیک ہے میرے بھائی پوری سمبھاونا ہے کہ پچیس تک آپ کا 15 سے 20 تار کے بیچ میں آپ کا جو ریجلٹ ہے وہ جاری ہو جائے ٹھیک ہے اور اب بات کریں گے کیا 180 والے کا سلکشن ہوگا تو جی ہاں کیوں ہوگا اب وہ سن لیجئے جس کے 180 نمبر بھی بن رہے ہیں وہ ہی سمجھ لیجئے کہ آپ کے آپ فائٹ میں ہیں فائٹ کا مطلب سمجھ رہی ہو اگر آپ فائٹ میں کیوں ہیں وہ سمجھئے کیونکہ دیکھو 180 اور جو آپ کا سکور بن رہا ہے نا جو توپر بچہ جو اسکور کر رہا ہے جو ایک ایوریز بچہ جو اسکور کر رہا ہے جو نہ ہی کم پڑا لکھا ہے نہ ہی زیادہ پڑا لکھا ہے وہ بھی دوستو 190 سے 200 کی بیچ میں جا رہا ہے اس سے اوپنے جا رہا ہے جو اچھا خاصہ پڑا لکھا ہے وہ دوستو 210, 215 یا 220 تک پہنچ پا رہا ہے سمجھ رہے ہو اس بات کو وہ اسی بات کر رہا ہوں میں کوئی کتنے بھی آپ کے بول لیجئے وہاں جا کر کوسن گلتی ہو رہا ہے جو یہاں پر اپنے اسکور بتا رہے تھے کہ میرے 250 ہیں میرے 250 آتے ہیں میرے 250 آتے ہیں وہ بندہ 210 سے نیچے آ گیا ہے کیوں؟ کیونکہ بھائی سب وہاں پر جو ہے آپ ٹک نہیں کروکے وہاں گولہ بھڑنا ہوتا ہے اگر آپ اپنے گولہ بھڑ دیا تو آپ کی طاقت نہیں ہے کہ آپ اس کو صحیح کر دو دوبارہ اور اتنا پریسر ایکجام کا ہے نا کہ پوچھو ہی مت کہ کوسن صحیح گلت ہو رہا ہے ایسا آپ کے ساتھ بھی ہوگا کہ آتے آتا کوسن گلت ہو رہا ہے وہ آپ کی گلتی نہیں وہ سب کی ساتھ ایسا ہو رہا ہے یا میں ہوں جا اور کوئی ہے پانچ پانچ چھائی سے کوسن سب کے ایسے ہی گلت ہو رہے ہیں پانچ پانچ چھائی سے کوسن اور کچھ کوسن تو ایسے ہیں جو آپ نے چھوڑ دی ہیں جو آپ کو آتے ہیں وہ آپ نے چھوڑ دی ہیں کچھ کوسن ایسے ہیں ہوں کا تو جو بندہ اپنے آپ میں یہ بول رہا ہے کہ میرے اتنے نمبر آ رہے ہیں دو سو پچھا دو سو ساڑ تو جہوٹ بول رہا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں بول رہا ہے تو پر بچے دو سو دس سے دو سو بیس کے بیچ میں بٹھک رہا ہے اس سے اوپر کسی کا اسکورڈ نہیں ہے سمجھ میں آیا آگے آر بول رہا ہے تو جہوٹ بول رہا ہے آپ ایک سو اسی پر نمبر کیسے آئے گا وہ سمجھ لیجئے ایک سو اسی پر نمبر ایسے آئے گا کہ کٹ اوپ اگر آپ کا مطلب جان کی مانت کے سلیے مجھے تو نہیں لگتا کہ دو سو سے زیادہ چلی جائے گی کٹ اوپ دو سو دس سے یہ اگر آپ کی جنرل کی بھی بتاؤں تو دو سو پانچ سے کٹ اوپ زیادہ نہیں آرہی جنرل کی بھی یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو سمجھ لیے نا اس بات کو دیکھ لیے نا آپ جا تو کٹ اوپ ٹھیک ہے اگر ایک سو اسی Writing priority آپ کے آرہے ہیں ٹھیک ہے ماننکہ چلی whoik ہیں مہ گرم آرہی ہیں تو آپ کیا کریں گے اک سو اسی نمبر پر کیا ہوگا سنیں میری بات کو ایک سو اسی نمبر پر یہ آپ کو فائدہ ہو جائے گا کہ ابھی آپ کا normalization number بھی ہے نور vlraktion میں دوستو کسی کسی کے بیس نمبر کسی کسی کے 25 نمبر طبعی میں نے بڑھتے ہوئے دیکھے ہیں تو آپ اس کی content Therefore میں değildیں میرے بھائی normalization سب کو براوار کر دے گا اس لیے جو زیادہ غلط کر رہا ہے وہ صدر جائے ابھی بھی ٹائم ہے اور ایسا کچھ نہیں ہے کہ پہلے والوں کو زیادہ نمبر ملیں گے اور جو لاشٹ میں 31-33 میں ان کو کم نمبر ملیں گے ایسا کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے اور اب بات کرتے ہیں چلو یہ تو ہی جلٹ کی بات ہوئی ہے اور کٹ آف کی بات ہوئی ہے تو میں نے بتا دی آنسل کی وغیرہ اب بولیں گے ایک جام کہاں سے آ رہا ہے بھائی صاحب یہ جو کوسن ایسے ایسے دھانسل دھانسل کوسن آپ دیکھیں گے 23-23 میں جی کے کوسن ہو چھوڑا رہے ہیں میت کے کوسن کچھ ایسے ہیں جو لوجیکل کوسن ہے یہ کہاں سے پوچھ جا رہے ہیں تو دیکھو ہوا کچھ نہیں ہے میرے بھائی یہ سب سارے کوسن ہے تو آپ کی بک میں سہی لیکن ایسے کوسن آپ نہ تو آپ نے دیکھا تھا کہ کبھی آئیں گے اور نہ ہی آپ کو کوئی پتا تھا کہ ایسے کوسن پولیس کونسٹیومن میں بھی پوچھ سکتا ہے ٹھیک ہے تو وہ کوسن ایگنور کرنے والے کوسن ہوتے ہیں مشکل سے مشکل دوستو جو اگر جی کے کی بات کروں تو جی کے میں دوستو 20 نمبر کرنے لائک ہے جو اچھا بچہ ہے وہ 20 نمبر کر سکتا ہے لیکن اس کا جو ایوریج آ رہا ہے نا وہ دوستو یہاں پر آپ کا 12 سے 15 کے بیچ میں آ رہا ہے ایک ایوریج جو میں بتا رہا ہوں کوسن کرنے کا 12 سے 15 کے بیچ میں بچہ 12 سے 15 کوسن کر رہا ہے جی کے میں only 37 میں سے اب آپ خود سوچئے جہاں 12 سے 15 کوسن ہو رہے ہو اس ایک جام میں تو وہاں پر کیا حال ہوگا میرے بھائی خود سوچئے 20 نمبر تو وہ اچھا کر رہا ہے جو اچھا جس کا جی کے ہے اگر جس کا جی کے اچھا ہے تو اس کا ہندی کم جر ہوگا یا میت کم جر ہوگا ایک ہی بات ہو سکتی جس کا میت ریجن اچھا ہے تو اس کا جی کے کم جر ہوگا تو بھائی صاحب وہی ملا کر کے کہیں سے بھی کان ادھر سے پکڑ لو چاہاں ادھر سے پکڑ لو ہاتھ آئے گا کان مطلعہ آئے گا ہاتھ کان ہی بات یہ آتی ہے کہ اب آپ کا جو اسکور ہے وہ دوستو یہاں پر اگر نہیں بڑھ رہا ہے تو آپ ہندی میں کچھ ٹوپک گاتا رہا ہوں ان کو پڑھ لیجئے ساہیت ہے پرسکار ہر ایکجام میں کوشن پوچھ رہا ہے ساہیت ہے اسکار سے ڈے یعنی ایمپورٹنٹ جو آپ کے دیواز ہیں یہاں سے ہر اگجام میں کوشن پوچھ رہا ہے یہاں سے پڑھ لیجئے کھوڑ وے انوس اندھان یعنی جیسے آپ کی ٹی بی کھوڑ کس نے کی ٹھیک ہے نائیٹروجین کھوڑ کس نے کی آکسیجن کھوڑ کس نے کی یہاں سے بلکل ایک کوشن کا پوچھ رہا ہے اگجام میں ٹھیک ہے ساتھ کی ساتھ دوستو ہندی میں تو آپ کو پتائیے تس سم تدوہ ویدیسہ 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 اور دوستو پریائے وچی اور ویلوم سبد اور دوستو انیک سبدوں کے لیے ایک سب محابرے لوککتیاں اور دوستو اووے سنگیہ سرنہ ویسیسن کریا دوستو یہی سے ہی کوشن ایکجام میں بند رہے ہیں ٹھیک ہے گددانس وگرہ سے کوشن یہی سے بند رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہی آپ کو پڑھنا ہے باقی اور کچھ میں نے آپ کو ٹوپک بتا دیئے جو باروار ایکجام میں پوچھے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھو جو تیس سکتیس میں پوچھے گا وہ کیا پوچھے گا کچھ نہیں پتا ہے کیونکہ پورا پیٹرن چینج ہوگا یا نہیں ہوگا یا اسی پیٹرن میں چلے گا وہ تو آنے والے ٹائم میں ہی پتا چلے گا ٹھیک ہے بس اتنا میں آپ سبی سے بول رہا ہوں کہ جس کے دوستو ایک سو اسی نمبر ہیں وہ دوڑ کی تیاری سرو کر دیچئے میرے بھائی کیوں کیونکہ آپ لوگ اتنے پریشان ہو چکے ہیں کہ دوسرا آپ کو بتا رہا ہے کہ میرے تو دو سو بیس نمبر ہیں میرے تو دو سو تیس نمبر ہیں وہ سب بلکل افوا واجی ہیں وہ اتنے اٹیمٹ بتا رہا ہے اس میں گلت اتنے نکلیں گے وہ کبھی چیک نکلے گا کیونکہ ابھی تک آپ نے کسی کا دیکھ لیا ہوگا کہ بھئی وہ بتا رہا ہے صحیح کوئی نہیں بتا رہا ہے ایک سو اسی والا میں بتا رہا ہوں دوستو آرام سے آپ کا نکل جائے گا بس آپ جو ہیں اپنے اوپر فوکس رکھیے کہ ہاں میں کر سکتا ہوں آج کے اس ویڈیو میں تنا ہی تھینکیو اور آپ کو جو ریجلٹ ہے جو آپ کا جو آنسر کی وغیرہ ہے وہ اگلے پندر دن کے اندر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی تیس کتی سگست کے بعد تھینکیو